فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجرانہ آپ کو پیجنز لورز چینل میں ویلکم کرتا ہوں فرینڈز آج ہماری دوسری باری ہے بازی ہے پہلی بازی ہم ہار گئے تھے انفرشنیٹلی ہمارا کبوتر جاو نظر نہیں آیا اوپر سے ٹھیک ہے آج دوسری بازی ہے اس کا جو کرائیٹیریا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے گرم کیا ہے یعنی جس دن گیڑے تھے نا جس دن لاسٹ اس کی پھیرتی اس شام میں نے اس کو گرم کیا ہے ٹھیک ہے گرم کرنے کے جو انگریڈینٹس میں نے یوز کی ہیں اس میں ساس پہلے دارچینی میں نے ناخن کے سائز جتنی لئی ہے ٹھیک ہے ناخن کے سائز جتنی دارچینی سیگر نمبر پہ میں نے منقع جا وہ ہاف آدھا منقع میں نے لیا تھا دو تیسری نمبر میں نے سونف کے تین دانے ڈالے ہیں چوتھے نمبر پہ گلاب کی جو خوشک پتی ہیں وہ میں نے تین ادد ڈالی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑا بڑی لاچی اس کے چار دانے میں نے بڑی لاچی کے دالے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سبھی چیزیں میں نے جو تین یعنی کہ نوے ایمل وارٹر میں میں نے ڈال کے ان کو جا وہ ایک دو دفعہ اوبال کے اتار لی ہے یعنی کہ جب دو نلکیاں رہ جائیں یعنی کہ رہ جائے ساٹھ سے پچاس پچاس ہی سے جب رہ جائے پچاس ایمل پانی رہ گیا تو وہ میں نے اتار لی ہے اس میں سے میں نے اس کو جا وہ تیس ایمل پانی دے کر اس کو میں نے دم دے دیا یعنی کپڑے سے اچھا درہ ڈھام دیا اس کے بعد اس کو میں نے پانی دیا تھا کہ بن رات کو شام کو چھیک بجے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھا درہ سے ڈھام دیا ڈھامنے کے بعد میں نے اس کو دس بجے کھولا ہے دس بجے کھولنے کے بعد پتنہ منٹ میں نے اس کو ریسٹ دی ہے باہر اس کو چھوڑا ہے میں نے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو نیم گرم پانی دے دیا تھا کوئی دیس سی سی اس سے ایک دفعہ اپنی نیم گرم پانی دینا اس کے بعد آپ نے سادھا پانی چلانا ہے اس کے بعد نیکس دن یعنی کل والے دن یہ بزام کھاتا رہا ہے اس کو پانی ہم نارمل پانی دیتے رہے ہیں آج جو تمپریچر کی جو صورتحال ہے وہ ہے آج تمپریچر 44 دیگری تک جائے گا 44 دیگری تک جائے گا اور جو ہوا کی ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ سائیڈ سے ہے مشرق طرف سے چلے گی تو یہ مشرق سے جو ہوا چلتی ہے وہ لون ہی بنتی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے چار بجے آج صبح تین بج کے پچاس منٹ پہ میں نے اس کو صاف کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کو میں جاتے ہوئے جو پانی دوں گا وہ ہوگا تقریباً پچاس ایمل پچاس ایمل پانی پہلے وہ میں گولی دوں گا وہی کالی والی گولی باجرے کے ساتھ جتنی گولی دے کر اوپر سے میں اس کو یا وہ پچاس ایمل پانی دے کر ہم اس کو اڑائیں گے ٹھیک ہے اور امید ہے کہ تین سے چار تین کے راؤنڈ بورڈ جہا وہ ہارجیت ہو جائے گی تین سے چار کے دوران یا تین کے راؤنڈ بورڈ تین سے پہلے بھی ہو سکتی ہے تین کے بعد بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تین کے راؤنڈ بورڈ ہی ہارجیت ہوگی تو دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے انشاءاللہ جب ہم اڑائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اس کا جو کرائیٹیریا اس کو واپسی پہ سنبھال پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو جاو بنا کے اس کو لائی ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا موسیقی مسئلہmachen مسئلہ گیا لائی فر ویڈیو جاہا موسیقی میں ندم تو بنائیا موسیقی موسیقی اپ ڈیٹ میں انشاءاللہ آپ کو دیتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ابھی جا رہے ہیں دونے ٹائم ہو گیا ہے دو بچ کر پندرہ منٹ ہو گیا ہے اور کبوتر ابھی دونے اڑ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مادی جا رہی ہے سامنے ان کی یہ کبوتر جا رہا ہے اور ہمارا ابھی اڑ رہا ہے ہمارا ابھی تھوڑا سو پر رہا ہے اس سے اور یہ ان کی مادی جا رہی ہے وہ ٹنکی کے پاس ٹھیک ہے تو ابھی تو دونوں سے اچھے اڑ رہے ہیں آت کے لیے میں دو بچ کر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور دونوں ہی اچھے اڑ رہے ہیں وہ اوپر ہمارا ابتر پھر رہا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ جا رہا ہے ان کا ابھی گھر پہ آیا ہے تھوڑا یہ ابھی آ رہا چھتے یہ آ رہا تو انشاءاللہ اچھا اڑ رہا ہے ہمارا بھی اچھا اڑ رہا ہے ابھی ان کا بھی اچھا اڑ رہا تھپے لگا رہا ہے تو اڑائی کا ٹائم ہو گیا اب ادھر جہا وہ جہاں جو ہوا کی ڈریکشن تھی وہ east side سے تھی جس میں تھوڑی موسم میں نمی آگی ورنہ temperature جہاں وہ چٹالی ڈگری ہے اگر ہوا نہ چلتی تو یہ ہاتھ جی تو جا نہیں تھی تقریبا دو ڑائی بچے کے قریب تو ابھی بھی دیکھیں کیا بنتا ہے یہ مادی ان کی آ رہی ہے نیچے آگی ہے گھر پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا گبوتر جہا وہ ابھی اوپر جا رہا ہے اوپر ہے وہ لیکن آج نظر آ رہا ہے ہمیں آج تڑا اس کو نا چھوڑا ہی اس طرح ہے کہ زیادہ اوپر نہ جائے وہ ابھی یہ مادی ان کی ٹھپے لگا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے تو ہمارا گبوتر ابھی اوپر ہے وہ آ رہا شاید آپ کو نظر آئے کیمرے میں وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جب ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا لیکن لازپ میں اینڈ پہ تسریحہ بناوں گا ویڈیو جب اس کا جو ہارجیت کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اوکے جی تو فرینڈز ابھی جب اپ ہونے تین کا ٹائم ہو گیا دو بز گھر پنتالیس منٹ اور یہ ان کی مادی آگی ہے نیچے اور ہمارا کوتر ابھی اوپر ہی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ سامنے ان کی چھتری پڑی ہوئی وہ سامنے گھڑی ہوئی ٹھیک ہے اور یہ آ رہی ہے یہ پھر رہی تو دو بز گھر پنتالیس منٹ ہو گئے ہمارا کوتر ماشا اللہ ابھی اوپر ہی کھڑا ہے نظر آ رہا ہے لیکن آج نظر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے آج اس کو ذرا چھوڑا تھا آہستہ کر گئے تو ابھی یہ جا رہی ہے مادی ان کی دو بز گھر پنتالیس منٹ ہو گئے اور وہ سامنے شکاری اس کا مالک مار دے رہا ہے اس کو ٹھیک ہے اڑھا رہا ہے وہ سامنے اس کا گھر ہے میں زون کر کے دکھاتا ہوں آپ کو وہ کھڑا وہ جا رہا ہے تو یہ اس کی چھتری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ سوہ تین بجے تک ہو جائے گی آج تین کے رونڈ بورڈ میں نے بولا تھا صبح اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گی تین بجے تک سوہ تین بجے تک ہمارا کوتر ابھی اچھا کھڑا ہے ماشا اللہ یہ میرا گاؤں ہیں ویلج ہے اب میں اپنی چھات کی ٹیرس پہ کھڑا ہوں ٹھیک ہے بودھلیاں کرو بودھلیاں کرو بودھلیاں کرو تو یہ ابھی جائے نا یہ مارا گاؤں ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیٹھا ہے کمارا جی فرینڈز ابھی تین بجے ہیں اور کبوتر جو ہے ان کا یہ جا رہا ہے نظر آ رہا ہے اور ہمارا بھی جو اب اوپر سے نیچے آ رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی اوپر سے نیچے آ رہا ہے دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے ان کا کبوتر وہ آ رہا ہے سامنے ابھی تک تو ٹھیک پھر رہا ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہے ان کا اب ہمارے والا جو اوپر سے آئے گا تو اس کا پتہ چلے گا اس کی کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جا رہا ہے ان کا تین بچ گئے تین اب دیکھو کیا بنتا ہے ابھی ان کا کبوتر مار کھا رہا ہے یہ جا رہا ہے اچھا پرو میں تو اچھا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے یہ گھوم رہا ہے ابھی ہمارا بھی مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن وہ بہت زیادہ اوپر ہے اس کو موبائل کیچ نہیں کرے گا ہمارا بھی میں دیکھاتا ٹھیک ہے تو یہ ان کا آ رہا ہے کبوتر وہ جا رہی ہے ان کا کبوتر ابھی میں اس کو زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے تو جو اس کا کرائٹیریا تھا کبوتر کو گرم کرنے کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ آپ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی بات ہے چھوڑا میں نے اپنی مانداری سے اسی طرح جیسے میں نے آپ کے بتایا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں فرق نہیں تھا میں نے کوئی فرق رکھا اس میں تو گرم کرنے کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ چلیں کبوتر جائے تو کبوتر کی تھکن تھکاوٹ اگر ہے وہ اتر جائے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے تھوڑا سے زیادہ گرم کر دیا تو کبوتر جائے وہ تلخی میں آ جاتا ہے اور جب کبوتر تلخی میں آتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ پانی کی وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کو اور جلدی وہ پھر آپ کا کبوتر جلدی جائے وہ بیٹھ جاتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کبوتر جائے سارا دن اڑتے ہیں پھرتوں میں اچھی پرواز کرتے ہیں لیکن بازی والے دن وہ اپنی وہ پرواز بھی نہیں کرتے جو ان کو کرنی چاہیے تو یہ تیار کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہاتھ ذرا بڑھا کے گرم کر دیا تو کبوتر خراب مار وٹائے مار وٹائے ابھی ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے تین اور یہ کبوتر جا رہا ہے مخالب پارٹی کا سامنے یہ آ رہا ہے نیچے ہمارا کبوتر ابھی ماشاءاللہ ابھی اوپر ہی کھڑا ہے کافی دیر ہو گئی ہے اس کبوتر کو بھی مار کھاتے ہو گئے کافی ڈھیٹ ہے ہمار کھا رہا ہے ابھی اس کو گھنٹا ہو گیا مار کھاتے ہوئے یہ جا رہا ہے پھورا ایک گھنٹا ہو گیا اس کو مار کھاتے ہوئے تو یہ کافی چیڑ ہے ہمیں بھی پریشانی کر رہا ہے ہمارا کبوتر اوپر سے آ گیا تو اس نے اتنی مار نہیں کھا نہیں کیونکہ ہر کبوتر کے اپنی طبیعت ہوتی ہے اپنی نسل ہوتی ہے ہمارا کبوتر ایسے ہی اوپر اڑتا ہے زیادہ لیکن اتنی مار وہ نہیں کھاتا جتنی یہ کھا رہا ہے وہ تر اچھا ہے ان کے بھی ٹائم اچھا کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کمپیٹیشن جا یہ آ گیا تو کافی کمپیٹیشن ہے یہ ابھی نیچے تو آ گیا کافی اگر بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے اللہ پلا کرے تیرا یہ جا رہا ہے وہ گیا ابھی جو مخالف آٹی ہے وہ اس کو ڈلا رہے ہیں وہ کھڑے ہیں ٹھیک یہ آ رہا ہے یہ آ گیا سامنے یہ جا رہا ہے یہ گیا بڑی مار کھائی ہے بھئی اس نے تو آج ماشاءاللہ ہمارا گودھر ابھی اوپر ہی کھڑا ہے اور اچھا اڑ رہا ہے جی تو فرینڈز ابھی تین بچ کر چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور ان کا جو کبودھر ابھی بھی اوڑ رہا ہے لیکن اب تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا پہلے سے دیکھتے ہیں اب کتنے منٹ نکالتا ہے ہمارا گودھر ابھی ماشاءاللہ تھوڑا سے اوپر ہے نظر نہیں آئے گا کیمرے میں یہ موبائل کا کیمرہ ابھی اس میں نظر نہیں آئے گا تو یہ جو نیچے اڑ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آ گیا تین بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں کاپی ٹائم کر گئے ہیں میری تو پریڈکشن یہی تھی کہ تین کے رونڈ بورڈ ہارجیت ہو جائے گی لیکن اس کا ایک جو وجہ ہے تین کے رونڈ بورڈ ہارجیت نا ہونے گا یہ ہے کہ جو ہوا کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ جو ہے وہ east side سے چل رہی ہے ٹھیک اور یہ ہی وجہ کہ بورڈ ہوتر اتنا ٹائم کر رہے ہیں ٹمپریچر جو ہے وہ چورتالیس ہے لیکن جو ہوا کی ڈائریکشن ہے وہ east side سے جو east side سے ہوا چلتی ہے اس کا جو وہ لو نہیں بنتی تو ابھی میں اپنی چھات پر کھڑا ہوں تو یہ لو نہیں ہے ہوا میں نمی ہے ویسے جا وہ موسم دھوپ ہے لیکن نمی ہے اور یہ جا وہ نمی کبوتروں کو ٹائم دے رہی ہے ٹھیک ہے جس کو اس کبوتر اٹھ رہے ہیں اگر ہوا نہ چل رہی ہوتی تو یہ اب تک ہارجیت ہو جانی تھی اور یہ نمی دیکھ کر ہی میں نے کبوتر جا پہلے میرا ارادہ تھا کبوتر کو دو بجے ساف کروں گا لیکن جب میں نے صبح پلٹاتے ہو اس کو دیکھا تو اس کا ہوا جو تھی وہ مشرک کے سائیڈ پہ تھی تو اس لئے میں نے اس کو لیٹ کر دیا تین پچاس پہ ابھی میں نے اس کو دس منٹ جا جلدی ساف کر دیا تو چار بجے گرانڈ بورڈ کرنا تھا ای نیوے اچھا اڑ رہا ہے ابھی ماشا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے کیمرے میں نظر نہیں آئے گا تو یہ ابھی میں ان کو ان کے کبوتر کی ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اڑ رہا ہے یہ جا رہا ہے کافی نیچے آگیا اس کے حالت اب جارہ ڈان ہو گئی ہے وہ جارہا ٹھیک وہ اس کا ملک کھڑ ہے چھتری پڑی ہے نیچے اور وہ ان کا کبوتر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ٹھیک تو بڑے میں نے چینل دیکھیں میں نے بھی یوٹیوب پہ لیکن اینڈ پہ مجھے چینل بنانا پڑا کہ میں دوستوں کے ساتھ وہ ہی کچھ شیئر کروں جو میرے پاس ہے جو میں جانتا ہوں بہت سے فرینڈز کی کالز آتی ہیں ہم نے آپ کو جائے بنانا ہے تو میں ان کو یہ ہی کہتا ہوں ابھی بھائی میں خود شگیرد ہوں ابھی جب مجھے تو ابھی کچھ میں نہیں پتا جو پتا ہے وہ آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو یہ اور ستادش گردی کے مسئلے کو پروپلوں کو ختم کرنے کے لئے تو میں نے چینل بنایا ہے کہ جو کچھ مجھاتا ہے اور آپ یقین کریں میں نے شروع سے لے کر جائے جو جو کچھ میں نے اپنے کبوتر کے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ کبوتری اچھے اٹھ رہیں لازٹ ٹائم ہس کبوتری اوپر سے گائب ہو گئی یا میں نظر نہیں آئی جو کچھ بھی تھا وہ ٹائم کٹ گیا تھا لیکن داد ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کبوتر کو بھی جو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اچھا اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہے ابھی ابھی اسے بیٹھنے کا کوئی موڑ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بیٹھنے کے لئے ہو جا رہا ہے بچ گیا ٹھیک ہے ابھی یہ آ رہا ہے سامنے یہ آگے ہیں یہ آ رہا ہے سامنے یہ آگے ہیں یہ آگے ہیں یہ آگے ہیں یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے آپ کو یہ آگے ہیں ٹھیک ہے لو جی جیت گئے ہیں ہم مبارک وہ نے اپنی چھتری کھڑی کر دیا اپنے گھوٹر کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیت گئے ہیں ابھی تین بج کر جا وہ سنتالیس منٹ پہ ہم جیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا گھوٹر بیٹھ رہا ہے انہوں نے چھتری دے دیا یہ اپنے گھوٹر کو اور وہ بیٹھ گئے ٹھیک ہے جیتے ہیں تین بج کر سنتالیس منٹ پہ ہم اور کنگریچولیشنز ٹو آل مائے فرینڈز مائے فینس یوٹیوب کے سب ہی دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو ہم جی دوسری بازی جیت گئے ہیں تین بج کر سنتالیس منٹ پہ جیتے ہیں اور ابھی کھپوٹر ہمارا جا وہ اوپر ہی اڑ رہا ہے جب نیچے آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی وہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن وہ کیمرے میں نہیں نظر آئے گا تو وہ انہوں نے اپنا کھپوٹر بٹھا لیا تین بج کر سنتالیس منٹ پہ ابھی ان کو ہم اپنا کھپوٹر دکھا دیں اس کے بعد جا وہ بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں گے دوسری بازی ہم جیت گئے انشاءاللہ کافی مارجن سے جیتیں گے ابھی ہمارا کھپوٹر جا اوپر اڑ رہا ہے اور اچھا اڑ رہا ہے نظروں کے سامنے ہی ہے اوکے جی خدا حافظ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے پیجن لورز کو سبسکرائب کر دیا کریں یار ایک جا وہ لال بٹن پہ آپ نے ٹپ کرنا آتا ہے چینل جا وہ سبسکرائب ہو جاتا ہے اور ہم آپ کے لئے اتنا وقت نکال کے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ میری ہسٹری میں آپ کو یوٹیوب کی ہسٹری میں آپ کو اس طرح کا چینل نہیں ملے گا جس طرح کا چینل جا وہ آپ کو پیجن لورز ہر چیز آپ کو انشاءاللہ جو ہم بتا رہے ہیں جو میں جانتا ہوں ابھی خود شگرد ہوں تو مازد کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے جو جن کے میں وارڈس اپ پہ کال نہیں ریسیو کر سکتا یا ریپلائی نہیں کرتا ریپلائی میں ضرور کرتا ہوں چاہے میں لیٹ کروں لیکن ریپلائی میں ضرور کرتا ہوں تو اکثر میں جب وہ شام چھے بجے سے دس بجے تا کاؤن لائن ہوتا ہوں وارڈس اپ پہ تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں وارڈس اپ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوست صاحب یہ کوبتہ نیچے آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی سنبھال کی اس کا میں جس طرح سنبھال ہوں گا اس کی میں لیتا سی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے وہ جب آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں دکھائیں گے بھی بیٹھتا ہوا بھی اور اس کو سنبھال کا جو طریقہ کارا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوکے اللہ حافظ